آج ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن ہوتی ہیں جو ہماری ایلوپیتک میڈیسن ہیں یا جیسے ہم اپنی زبان میں انگریزی عدویات جیسے ہم کہتے ہیں یا جدید طریقہ علاج جیسے ہم کہتے ہیں اس کے پیرلل جو علاج کے مروجہ طریقے چل رہے ہیں جو کہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کا جو ایٹیچوڈ بنتا جا رہا ہے جو جس طرح کا ریاکشن ہم دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹیچوڈ جانے یہ مناسب نہیں ہے اس کی ہم سینٹیفک آپ کے ساتھ ایویڈنس بھی شیئر کریں گے کہ ہم کس بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر سمجھنے کی باجی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر سزرات کا بہتی دیمیننگ ایٹیچوڈ ہوتا ہے اگر کوئی آکے بتاتا ہے کہ اس نے فلان جگہ پہ کوئی روحانوی علاج کروا لیا یا فلان حکیم صاحب کے پاس چلے گئے یا جسے ہم پرانے زمانے میں ایرویڈک علاج کہتے تھے اس کی طرف چلے گئے کوئی مذہبی طور پہ کوئی علاج کروانے کی کوشش کی یا قدیسی علاج کروانے کی کوشش کی تو ہمارا جو فرسٹ ریاکشن ہوتا ہے نا وہ ایک تو لکڈون اپان کرنا شروع کر دیتے ہیں پیشنٹ کو دوسرا ہم فراؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں تیسرا جو اس سے بھی بڑھ کے تو ہم پیشنٹ کو ڈیمین کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں ہاو کم کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ آپ وہاں پہ کیوں چلے گئے کس طرح ہو گیا ایک ڈسکلیمر ہم یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں یہ قطم اس چیز کی ایڈوکیسی ہم نہیں کر رہے کہ ان چیزوں کو آپ آپ اپٹ کریں بدہ اوٹ کویسٹننگ دیر ویلیڈیٹی ان کی جو جس چگہ پہ آپ علاج کروانے جا رہے ہیں وہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس چیز کو دیکھے بغیر آپ اندھر دونوں کے پیشے چال پڑھیں یہ اس چیز کی بیہس نہیں ہے اس چیز کو کینگلی کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف ایک لانگ ٹرم پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایکشلی ہونا کیا چاہیے اور یہ بھی ہم بتائیں گے کہ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس کی جو بنیاد ہے بنیادی طور پہ وہ ہماری طرف سے نہیں ہے وہ یہاں پہ پاکستان کے لیول پہ بھی ہم بات نہیں کر دیں WHO جو کہ ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ہے جو کہ گلوبل ایک سٹیٹسٹک بھی رکھتا ہے ان کی جو ریکمنڈیشن ہے اگر ہم ان کو ہی سٹیڈی کر لیں تو ان میں یہ کلیر بات آتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر پیلڈ کے پروفیشنل، ٹرینڈ پروفیشنل اور خاص طور پر یہ جو تھرڈ ورڈ پر انٹریز ہیں ان کے حوالے سے یہ جو بات کی ہے جس میں ہیلتھ ایکشن پلین ہے اور اگر سیکائیٹری کے ہم بات کریں مینٹل ہیلتھ گیپ پروگرام آتا ہے ملینئل پروگرام آتا ہے ان کے ڈیپرنٹ انیشیئیٹم انہوں نے جو سٹارٹ کیوئے ہیں تو ان میں بنیادی جو چیز ہے نا وہ یہی بتاتے ہیں کہ جی آپ بجائے اس کے کہ آپ ٹرینڈ پروفیشنل آپ تیار کریں جو کہ جس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک پروفیشنل جو ٹرینڈ ہوگا کسی فیلڈ کا اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے آپ ہر گلی میں، آپ ہر تلوکہ میں، ہر تحصیل میں، ہر بی ایچو لیول پر آپ سپیشلسٹ رکھیں یہ آپ افورڈ سمپلی افورڈ نہیں کر سکتے یہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے، اسٹریلیا میں، یوکے میں، ایریاز آف میٹ وہاں پہ ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ ڈاکٹرز کو ہیر کرتے ہیں آن ریلیٹیبی ایزیر ٹرمز پہ وہاں پہ رکھتے ہیں اور ہیر پیکیجز سیلوی پیکیجز پہ وہاں پہ رکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ چیز نہیں ہے تو آپ کیسے کر پائیں گے یہ کوئیسٹن ہے تو وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے الٹرمیٹر میڈیسن ہیں جو لوگ پھیلے ہوئے اتنے زیادہ گاؤں گلی محلے میں کام کر رہے ہیں آپ ان کو ٹرینڈ کریں آپ ان کو اپنے امبریلہ کے اندر لیں ان کا ٹرسٹ وینڈ کریں ان کو سیلریز دیں ان کو ٹرینڈ کریں کہ یہ چیز اس طرح کرنی ہے جو آپ کے پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ میجر سیٹیز میں ان کے ساتھ ان کو کلسٹرنگ کریں تاکہ وہ جا کے وہاں پہ بہتر سروس ڈلیوری بجائے اس کے کہ آپ ایک نیجا کے ریاکشن ہوتا ہے آپ کا آپ اٹھتے ہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں نہیں ہم نے سب کو بند کر دینا ہے اور پھر کچھ کمیشن ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں ان کو آپ بند کر دیتے ہیں جیلوں میں بند کر دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر یہ انیلسس کی ہے بغیر کہ وہ کس کلاس کی نیڈ کو ہیلتھ نیڈ کو وہ فولفل کر رہے ہیں کیا وہ کلاس جو وہاں پہ جا رہی ہیں ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ نے ان سے وہ مینز بھی چھین لیا وہ میڈیم بھی چھین لیا تو لیٹلی یا ڈیپریمنگ ڈیٹ کلاس اینی سرویس آف ہیلتھ پروویجن اس کا بنیادی مقصد یہ ہی ہو رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کے ہیلتھ سرویس نہیں ملے گی لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کو اپنے آن دیر اون چھوڑ دیں وہ جس طرح کی وہاں پہ ہلا شیری کرتے رہے ہیں جس طرح کی مس کنڈکٹ کرتے رہے ہیں جس طرح کی وہاں پہ مل پیکٹس کرتے رہے ہیں آپ اس کو بھی پورلک کریں اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو لیا زون میں لے کے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا لیا زون ڈیویلپ کریں ان کی ایک ڈیٹا ریپوسٹری بنائیں تاکہ ان کا ڈیٹا ہو وہاں پہ اور ٹیلی میڈیسن ٹیلی ڈیویڈر کے اس ی ان کو ایمبریلا کے اندر رکھیں ٹیلی میڈیسن کی سپورٹ لیں وہ آپ سے انٹچ ہو اور ایک انسینٹیو ڈیویر بیس اس خلال ایک لوکل ہیلتھ کو ڈیویرین ڈیویرین اپ جنریٹ کر سکتے ہیں آپ جنریٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پیچھے لگ جائیں ان کی جو ہے نا پوری جو ان کا ایک سوسیٹل نیٹورک اس کو تباہ کر دیں اور اس کے نتیجے میں جو لوگ ہیں ان کو آپ ترچری ہیلتھ کیر سینٹر کی جو ہے نا رحم و کرم پہ چھوڑ دیں جو کہ پہلے بھی اور برڈن دیں تو آپ کے ہاں چیزیں اور خراب بنا شروع ہو جائیں گی یہ آمنی کہہ رہے ہیں یہ ڈبلیو ایچو کی ریکمینڈیشن ایک کم سمجھتے ہیں اس چیز پہ دیکھنا چاہیے دوسرا کسی بھی آپ میڈیسن کی بک دیکھ لیں کوئی جو اتھنٹک بکس ہیں جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آلٹرنیٹو میڈیسن ہوتی ہیں ان کو وہ ریجیکٹ نہیں کرتے جو آپ کو آخری کمنٹ وہاں پہ ملے گا وہ یہ ملے گا دیکھیں جی ہم اس چیز کو جو ہے نا ڈینائے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹریڈیشنل چیزیں چلی آ رہے ہیں فار ایزمپل ایکوپنکچر کی بات کر دیں اور اس طرح کی اتراپیز ہیں ایرویدک میڈیسن کی بات کر ر یہ جو ٹائم ایمورٹل یہ چلی آ رہی ہیں تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کی ایفکیسی نہیں ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی جو ایویڈنس ہے نا وہ ہمارے پاس اس وقت پور ہے وہ ان کی جو کہ ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس ایلوپیتھک میڈیسن کی ایویڈنس ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ ہم زیادہ ریلائے کر سکتے ہیں یہ جب بات ہوتی ہے جس سے ہم اگلا ایک چیلنج یہ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جی ج جو کوالٹی ہے یہ کتنی کمپرومنزد ہے اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگلی ایک ویڈیو میں یہ جو ایلوپیتھک میڈیسن کا جو کاروبار ہے یہ جو دھند ہے اس کے پیچھے جو فارماسیٹیکل کمپنیز کا جو انفلوینس رہا ہے گلوبلی اس کے پیچھے جتنی سٹوریز اور جتنے سکینڈل بنے ہیں اور جتنے لوگوں کو اس پہ کتنی کمپنیز کو بین کیا گیا ہے اور یہ کوئی ہیڈن ٹروتھ نہیں ہے یہ سامنے آ چکی ہیں سب چیزیں تو یہ ایویڈنس جس طرح کولیکٹ ہوئی ہے وہ بھی اپنے آپ ایک کوئیسنیبل چیز ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے جب بھی ہم ہیلتھ پالیسی کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں لوکل انڈیجنس جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ان کو جاک لخت بلکل ختم کر دینا اور ان کے پیچھے پڑ جانا چہر دورنا یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے ریدر جن وی سیجیسٹ کہ ان کو لے زون میں لے جائے ان کو انکرپوریٹ کیا جائے ان گریٹر ہیلتھ سیٹ اپ اور ان کے تھو جو ہے نام گلی محلے میں جتنی سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہماری سوسیٹی جو ہے نا وہ فیدہ اٹھا سکتی ہے